یہ ہے پہاڑوں میں پالی جانے والی ماؤنٹین ہنی بیز اس میں دو باکس لگے ہیں نیچے والے باکس کو بروٹ چیمبر کہتے ہیں جس میں بیز کے ایکز اور لاربہ رہتے ہیں اور اوپر والے باکس کو سوپر چیمبر کہتے ہیں جس میں صرف ہنڈر پرسنٹ پیور ہنی ہوتا ہے سوپر چیمبر ہنی دنیا کا سب سے پیور فارم ہوتی ہے ہنی کی اور جو کوم ہنڈر پرسنٹ سیلڈ ہو چکا ہو وہ ہنی کئی دشک تک خراب نہیں ہو سکتا نمشکار میں دوویندر تھاکور سیٹیفائیڈ ماسٹر ٹرینر اور بی کیپنگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ماؤنٹین ہنی بیز جو بھائی ہمارے چینل پر نئے ہے یا جن بھائیوں نے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ بھائی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے ساتھی پاس والے ویل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفکیشن پر آل پر سیٹ کر دے تاکہ جیسے ہی ہنی بیز سے لیٹڈ کوئی بھی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو گائز اب بات کرتے ہیں ہنی ہارویسٹنگ سب سے پہلے ہمیں اس طرح سے جالی والا ٹینک لگانا ہوتا ہے تاکہ اس کے اندر ہم اپنے ایکوپمنٹ کو رکھ سکے تاکہ بیز باہر سے اندر ڈسٹرگ نہ کرے اور وہ بھی ڈسٹرگ نہ ہو اور اس کے لیے یہاں پہ دیکھیں یہ ہماری ہنی ایکسٹرکٹر مشین ہے جو کی ڈس فریم کی ہے سٹینلیس ٹیل کی بنی ہوئی ہے اور ساتھ میں ہی ہمارے پاس کچھ کنٹینرز ہے یسی یہ والا جو کنٹینر آپ دیکھیں گے ملٹن کمپنی کا فود گریڈ کنٹینر ہے شہد نکالنے کے بعد کچھ ٹائم کے لیے ہم اس میں ہنی رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد گلاس کے جار میں اس کو بھر دیتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے ہم یہ جو سموکر ہے ہونا ہوتا ہے تاکہ جو بیز ہے یہاں پہ شانت رہے شہر نکالتے ہوئے تاکہ زیادہ ڈنک وہ نہ مارے تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں اس باکس سے ہم کپڑے کو ہٹا کے یہاں پہ دھوا کریں گے تاکہ مدمکھیاں شانت ہو جائے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو فریم ہے ان کو باہر نکال کے پھر ان سے مدمکھیوں کو جھاڑ کے کسی خالی باکس کے اندر ان کو تین تک لے جائیں گے تو ون بائی ون ہم یہاں پہ فریم کو دیکھیں گے جس فریم پہ ہانی ہوگا اس فریم کو ہم باہر نکالیں گے اور پھر اس فریم سے مدمکھیوں جھاڑ دیں گے تو سب سے پہلے ہم اس طرح سے کسی ایک فریم کو بہت ہی سموکھ ہاتھوں سے باہر نکالیں گے جتنا ہو سکے سموکھ کام کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ مدمکھیاں کم اگریسیو ہو اور یہ آپ کو کم کٹیں تو یہاں پہ دیکھ کے سب سے پہلے اس طرح کی ہم نے ایک فریم نکالی ہے جس میں بہت اچھے سے سیلڈ ہنی ہے تو اس طرح کی فریم کو ہم نے پھر ایسے سموکھ برس سے ان مدمکھیوں کو نیچے باکس کے اندر جھاڑ دینا ہے اور آپ ہلکا ہلکا ان فریموں کو دھواں بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو بیج ہے تھوڑی شانت رہے تو اس طرح سے ان کو بیج کو ہٹانے کے بعد اس فریم کو ہم ڈالیں گے ایک خالی باکس کے اندر اس کے اوپر کپڑا رکھیں گے تاکہ یہ مدمکھیوں کو بھی ہم نکالیں گے اس سے بھی ساری مدمکھیوں کو جھاڑ کے ہم اسی خالی باکس کے اندر رکھیں گے جو ہم ٹینٹ کے پاس لے جائیں گے تو یہاں پہ دیکھیں پوری طرح سے سیلڈ ہو چکی یہ فریم سے تو اس طرح سے جو سوپر کا ہنی ہے وہ پوری طرح سے جیسے ہی سیل ہو جائے اس کے بعد ہم اس طرح سے ہنی کو ہارویسٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم پھر دوسرے باکس سے بھی فریم کو جھاڑ کے پھر اپنے خالی باکس سے کسی کریٹ کے اندر ہم ان فریموں کو ڈال کے اپنے ٹینٹ تک لے جائیں گے اور پھر اسی ٹینٹ کے وہاں پہ ہم اس ٹینٹ کے اندر ان فریمز کو ڈال کے پھر یہاں پہ جو ہے ہنی ہارویسٹ کرتے ہیں مشین کے اندر ہنی کو کیسے ہارویسٹ کیا جاتا ہے تو یہ آپ اند تک بنے رہے ہمارے اس ویڈیو میں تو یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں اس فریم سے جو ہے ایکسٹر قومز کو نکالنا ہوتا جو سائیڈ میں بنے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ جو سیل بنی ہوتی ہے یہ جو اس قوم کی مین سیل ہوتی ہے اسے ہمیں ایک شارٹ نائپ سے جو ہے یہاں پہ اس سیل کو نکالنا ہوتا ہے جب تک ہم اس سیل کو نہیں نکالیں گے آپ کا جو شہد ہے وہ اندر ہی رہے گا وہ باہر نہیں آئے گا اسی لئے سب سے پہلے اس طرح سے سیل نکالنی ہوتی ہے یہ ہم نے ایک طرف سے سیل کاٹ دی ہے اور پھر ہمیں دوسری سائیڈ سے بھی سیل کاٹنی ہوتی ہے کیونکہ دونوں سائیڈ سیل جو ہے مدھمکھ نے پوری طرح سے کیا ہوتا ہے یہ جو شہد ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا بھی اس طرح سے پیچ رہے تو آپ اس طرح سے اس کی سیل بھی نکال دیجئے اور دوسری سائیڈ بھی آپ پورے جو ہے چھتے پہ سیل آپ ہنڈر پرسنٹ نکال دیجئے اور اس کے بعد سیل نکالنے کے بعد ہمیں یہ جو فریم ہوتی ہے اس مشین کے اندر ڈالنی ہوتی ہے یہ جو مشین ہے یہ دس فریم کی مشین ہے دس فریمیں ایک بار میں اس مشین کے اندر آ جاتی ہے اور پھر مشین کے اندر فریموں کو گھما کے ہوا کے پرشر سے سارا ہنی اس مشین کے اندر ہی کٹھا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم کیرفولی ان جو ہے سیل کو کٹ کے ان فریموں کو پھر ون وائی ون کر کے اس مشین کے اندر ڈال دیتے ہیں تو اس فریم کو ڈالنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں کئی فریمیں کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے نائپ سے کاٹ کے جو ہے سیل نکل جاتی ہے لیکن کچھ فریموں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سیل ہے یہ لکڑی کے اس چوکٹ سے اندر کو ہوتی ہے جس سے چھوڑی سے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس سیل کو کاٹنا تو ایسی فریموں کے لیے آپ اس طرح کا جو ہے انکیپنگ فارک لے سکتے ہیں جس سے آپ سیل کو بہت ہی ایزیلی نکال سکتے ہیں اس میں سیل نکالنا بہت ہی ایزی ہو جاتا ہے ایک بار میں آپ سمجھ دیجئے کہ بہت آرام سے ایک منٹ گندر آپ کئی فریموں میں اس طرح سے ان کی سیل کو نکال سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ سیل کو نکالا جاتا ہے تاکہ یہ جو اندر ہنی سٹور ہو رکھا ہے اس فریم کے اندر ان سیل کے اندر یہ باہر آ جائے اس کے لیے ساری سیل کو نکال کے اس کے بعد اس فریم کو بھی ہم اس مشین کے اندر اس طرح سے ڈال دیتے ہیں جیسے ساری لگ بھگ دس فریموں سے آپ نے سیل کو نکال دیے تو اس کے بعد ہم اس فریم کو اس طرح سے دیکھیں ایک ہینڈل لگا ہوتا ہے جس کی ہیلپ سے اس مشین کو روٹیٹ کیا جاتا ہے اندر سے تو اس کے بعد آپ لگ بھگ سمجھ لیجئے کہ ایک منٹ تک ہمیں اس ہینڈل کو گھومانا ہوتا ہے اور یہ اندر بہت ہی سپیر میں ساری فریمیں گھومنی شروع ہو جاتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو اگر دکھائی دے تو دیواروں کی سائیڈ میں شہد جو ہے باہر نکلنا شروع ہو چکا ہے یہ ہوا کے پرشا سے پورا اس مشین کے دیوار میں تپکتا جاتا ہے اور پھر یہ ایک جگہ پہ نیچے کی سائیڈ میں اکٹھا ہونے لگ جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہم تھوڑا نزدیک سے آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے یہاں پہ کس طرح سے یہ جو شہد ہے باہر کو نکلنا شروع ہو چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بلکل گولڈ کلر کا جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ سارا ہنی ہے جو اس مشین کے اندر اکٹھا ہو رہا ہے اپروکسیمیٹلی ایک منٹ تک جب ہم اس مشین کو اس طرح سے گھومائیں گے تو یہ جو سارا شہد ہے باہر نکل جاتا ہے تو ہم اس کو روکنے کے بعد پھر آرام سے چیک کر لیں گے کیا ان قوم کے سیل سے جو ہمارا گولڈن کلر کا جو ہنی تھا وہ کیا نکل چکا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے آپ سیل بلکل خالی ہو چکے سارا شہد جو ہر مشین کے اندر اکٹھا ہو چکا ہے پھر اس کو سارے شہد اکٹھے کو ہم ایک کنٹینر کے اندر ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کنٹینر سے اس طرح سے گلاس کی پیکنگ کر کے ان جار کے اندر ہم شہد کو ڈال دیتے ہیں تو اس طرح سے ماؤنٹین ہنی جو ہے تیار ہو جاتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے اپنے دوستوں دکھ اس ویڈیو کو شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں thank you